بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا انٹرڈکشن ہوگا اس لیکچر میں چپٹر کا نام ہے لینئر ان ایکوالٹیز اینڈ لینئر پروگرامنگ ٹھیک ہے لینئر ان ایکوالٹیز کی بہلے بات کرتے ہیں ان ایکوالٹیز سے پہلے میں ایکوالٹیز جو ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں یا ایکویشنز جو ہم پہلے پڑھتے آئے ہیں اس سے ریلیٹ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے پہلے جو ہم نے ایکویشنز پڑھی 4 چپٹر میں پہلے بھی کلاسز میں پڑھتے آئے ہیں میں بات کرتا ہوں 4 چپٹر میں ہم نے لائن کی ایکویشنز پڑھنی تھی ax plus by plus c is equal to zero ٹھیک ہے یہ ایک equation ہے ٹھیک ہے اس کو equation کیوں کہا گیا کیونکہ اس میں equal کا sign آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک mathematical expression ہے جس میں variables constants ورہ شامل ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں equal کا sign شامل ہے جس mathematical expression میں equal کا sign آ جاتا ہے اس کو بولتے ہیں equation ٹھیک ہے اور equalities بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے اگر equal کے علاوہ بھی ہم بہت سے signs ہوتے ہیں ٹھیک ہے less than کا sign ہوتا ہے اس کو less than کا sign بولتے ہیں less than ٹھیک ہے اور اس کو greater than کا sign بولتے ہیں یہ greater than صحیح اچھا اس کو less than اور equal less than اور equal اور ساتھ میں اس کو greater than اور equal greater than اور equal ٹھیک ہے یہ تو ہوگے signs جو کہ in equalities میں آئیں گے ٹھیک ہے یہ چاروں signs جو ہیں وہ کس میں آ رہے ہیں in equalities اچھا جس میں equal کا sign آتا ہے یہ equal کا صرف equal کا sign ٹھیک ہے اس کو equality بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ equality ہے یہ equation ہے اس کو equation بولتے ہیں کیونکہ اس میں equality کا sign آیا ہے تو یہ equation ہوگی اور اس کے علاوہ جو یہ چار signs ہیں less than less than یا greater than یا less than equal یا greater than equal یہ جو ہے in equalities میں آتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کو left سے دیکھیں تو یہ less than بنتا ہے اگر right سے دیکھیں تو greater than بنتا ہے ٹھیک ہے یہ less than اور equal بنتا ہے اگر right سے دیکھیں تو یہ greater than اور equal بنتا ہے ٹھیک ہے اس sign کو اگر ہم left سے دیکھیں تو یہ greater than اور equal بنتا ہے اور right سے دیکھیں تو یہ کیا بنتا ہے less than اور equal ٹھیک ہے تو اس کو example سے سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ less than greater than کہاں پر ہم use کرتے ہیں دیکھیں آپ اکثر اپنی daily life میں بہت سے اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہوں گے یا بات کرتے ہوں گے کہ چلیں ہم ایک example دیتے ہیں کہ ali جو ہے وہ اسلم سے تین سال بڑا ہے ٹھیک ہے اسلم کی عمر ہم کہہ دیتے ہیں کہ سات سال ہے seven years اسلم سات سال کا ہے تو ali اس سے تین سال بڑا ہے تو یہ دس سال کا ہو جائے گا ٹین years تو اس کو میں نے mathematical expression بنانا ہے mathematical inequality یا mathematical mathematically اس کو میں نے express کرنا ہے لکھنا ہے میں نے تو میں کس طرح سے لکھوں گا اس کو کہ ali جو ہے وہ اسلم سے بڑا ہے ٹھیک ہے یہ greater than کا sign آئے گا ali جو ہے وہ اسلم سے بڑا ہے ٹھیک ہے ali is greater than اسلم تو اسی طرح سے اگر ہم left side سے دیکھیں تو اسلم جو ہے وہ ali سے چھوٹا ہے ٹھیک ہے ویسے بھی دیکھا جائے تو عمر کے لحاظ سے اسلم چھوٹا ہے ali سے تو اس کو mathematically یہ بھی چیز verify کر رہی ہے ٹھیک ہے اس sign سے اگر left side سے اس کو دیکھا جائے تو یہ sign کیا بن جاتا ہے less than بن جاتا ہے تو پڑھتے ہیں ہم right side سے right side سے دیکھیں تو یہ less than بن جاتا ہے تو right side سے ہم پڑھتے ہیں اسلم is less than ali ٹھیک ہے تو اس سے چھوٹا ہے اسلم جو ہے ali سے چھوٹا ہے تو اس طرح سے یہ ہم inequalities use use کرتے ہیں ٹھیک ہے real life problems کو جو ہے mathematically express کرنے کے لئے چلیں اب inequalities کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے ان کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم اس کو solve کرنے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے rules ہم apply کریں گے ٹھیک ہے کون سے rules کا خیال ہم نے رکھنا ہے تو وہ دیکھتے ہیں ہم صحیح ہے تو چلیں ایک میں وہی والی example لے لیتا ہوں جو ہے 10 is greater than 7 کی ٹھیک ہے اگر دیکھیں یا پھر ہم real life problem کو ہی لے لیتے ہیں کہ اسلم کے پاس جو ہے وہ ہزار روپیا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا نام علی کہہ دیتے ہیں اس کے پاس جو ہے پانچ سو روپیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ایک as a example لے لیا کہ اسلم کے پاس ہزار روپیا ہے اور علی کے پاس پانچ سو روپیا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ جو ہزار جو ہے پانچ سو سے بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم greater than کا sign لگائیں گے 1000 is greater than 500 ٹھیک ہے تو یہ میں دوبارہ سے لگ دیتا ہوں 1000 is greater than 500 چلیں اب اس کے پاس جو اسلم کے پاس سو روپیا اگلے دن اور آجاتا ہے ٹھیک ہے تو علی کے پاس بھی سو روپیا اگلے دن ایک اور آجاتا ہے دونوں کو سو سو روپیا ہم دے دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ دے دینا مطلب ان کے پاس آگیا مطلب کہ ان کے پاس ایڈیشن ہوگی ٹھیک ہے سو روپے کی ایڈیشن ہوگی تو سو ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں پلس ہنڈرڈ greater than 500 پلس سو ٹھیک ہے اس سے پہلے میں sign کو ہٹا دیتا ہوں اچھا اب دیکھیں تو یہ کتنا بن گیا 1100 اور یہ کتنا بن گیا 600 ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا simple اس میں ہماری جو original expression تھی inequality تھی اس میں میں نے سو سو روپیا ایڈ کر دیا تو یہ بن گیا گیارہ سو اور یہ بن گیا چھے سو تو اس کے ترمیان میں کیا جو ہے کون سا sign آئے گا greater than کائے گا less than کائے گا وہ ہم دیکھتے ہیں گیارہ سو جو ہے وہ چھے سو سے بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے لازمی بات ہے ظاہر ہے بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے ترمیان بھی greater than sign ہی use کریں گے 1100 is greater than 600 صحیح ہے تو اسی طرح اگر ہم یہ اس کو میں کہہ دیتا ہوں addition addition of positive number یا constant addition of constant on both sides ٹھیک ہے addition یہ کیا کام ہوا یہاں پر so کا addition ہوئی ہے so کی تو اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں addition of constant number so ایک constant number ہے صحیح ہے constant number on both sides ٹھیک ہے یہ addition ہوئی ہے اچھا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ let's suppose وہی expression میں لے کے چلتا ہوں thousand جو ہے greater five hundred سے اچھا اب اس سے میں کیا کرتا ہوں کہ دو سو روپیہ واپس لے لیتا ہوں ٹھیک ہے دونوں سے دو دو سو روپیہ واپس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے two hundred rupees واپس ان سے لیتے ہیں واپس لینا مطلب ان کے پاس دو سو روپیہ کم ہو جائے گا ٹھیک ہے مطلب کہ اس میں سے دو دو سو روپیہ مائنس کر دیتے ہیں تب ہی کم ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے thousand مائنس two hundred اور اس سے بھی ہم نے دو سو واپس لینا ہے five hundred مائنس two hundred دونوں سے میں نے سیم کونسٹنٹ مائنس کر دی ہے ٹھیک ہے مطلب سیم روپیز مائنس کر دی ہے دونوں کے پاس سے لے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ آتا ہے یہ eight hundred بن جائے گا اور یہ three hundred بن جائے گا صحیح ہے تو درمیان میں سائن کون سا آنا چاہیئے دیکھیں eight hundred three hundred سے کیا ہوتا ہے greater ہوتا ہے یا lesser ہوتا ہے لازمی بات ہے صحیح رہا کہ greater ہوتا ہے تو greater than کا سائن آئے گا تو فرق کیا بڑا یہ کیا ہوا یہ ہم نے کیا کام کیا کہ سبٹریکشن کی ہے ہم نے ٹھیک ہے کونسٹنٹ کی دونوں سائٹ سے تو اس کو بھی میں لکھ دیتا ہوں کہ سبٹریکشن of کونسٹنٹ سیم کونسٹنٹ کونسٹنٹ نمبرز from both sides ٹھیک ہے دونوں سائٹ سے سیم کونسٹنٹ سبٹریکٹ کیا اچھا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے دیکھیں اگر میں نے جب ایڈ کیا تھا سیم نمبر دونوں سائٹ پہ تو انیکوالیٹی کا سائن سیم رہا ٹھیک ہے ہماری اوریجنل ایکسپریشن میں جو تھا انیکوالیٹی میں وہ greater تھا تو ایڈ کرنے کے بعد بھی ہمارا سائن سیم رہا ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ہم نے سبٹریکشن کی بات کی ٹھیک ہے دونوں میں سے سیم کونسٹنٹ کو سبٹریکٹ کیا تب بھی ہمارا جو ہے سیم رہا انیکوالیٹی کا سائن ٹھیک ہے جو کہ اوریجنل میں بھی greater تھا اور ہمارے پاس جو بعد میں ریزلٹ آیا سبٹریکشن کے بعد اس میں بھی greater ہی رہا تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پر سرور بن جاتا ہے ایڈنگ اور سبٹریکٹنگ ایک کونسٹنٹ ٹو ایچ سائیڈ آف ایٹ ٹھیک ہے ڈا انیکوالیٹی سائن ریمین سین مطلب کہ ہم دونوں سائیڈ پہ کوئی کونسٹنٹ ایڈ کریں یا سبٹریکٹ کریں اس سے سائن پہ فرق نہیں پڑتا سین کونسٹنٹ اگر ایڈ یا سبٹریکٹ کر رہا ہوں تو ہم اس کو رول نمبر ون کہہ دیتے ہیں ایڈنگ اور سبٹریکٹنگ سیم کونسٹنٹ فم بوٹ سائیڈ بوٹ سائیڈ آف این ایکوالیٹی ویل ناٹ افیکٹ ویل ناٹ افیکٹ ویل ناٹ افیکٹ انیکوالیٹی سائن یا انیکوالیٹی ٹھیک ہے ویل ناٹ افیکٹ انیکوالیٹی سائن بھی ساتھ میں لگ دیتا ہوں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائیڈ پہ اگر ہمارے پاس کوئی انیکوالیٹی کی ایکسپریشن ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کوئی کونسٹنٹ سیم کونسٹنٹ جو ہے سیم کونسٹنٹ کی بات ہو رہی ہے سیم کونسٹنٹ ہم ایڈ کریں یا سبٹریکٹ کریں اس سے انیکوالیٹی پر یا انیکوالیٹی کا سائن پر فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے مطلب کہ ہم ایڈ کر سکتے ہیں اگر ہم ایڈ کریں گے لیفٹ سائیڈ پہ تو رائٹ سائیڈ پہ بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو آگے آگے ہم دیکھتے ہیں ملٹی پلائے اور ڈیوائیڈ کا ٹھیک ہے اگر دیکھیں گے تو وہی میں ایک ایک کے پاس ہزار روپیا تھا ایک کے پاس پانچ سو روپیا تھا ٹھیک ہے اس کو میں ڈبل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے پیسے میں ڈبل کر دیتا ہوں اس کے پیسے بھی میں ڈبل کر دیتا ہوں مطلب کہ یہ تھا اسلام اور یہ اور اس کے پیسے بھی علی ایک Texas اس کے پاس ڈبل ہوجتے ہیں بیسے اس کے پاس بھی ڈبل ہوجتے ہیں ڈبل کا مطلب کہا ہوتا ہے 2 سے ملٹی پلائے کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ٹھیک مطلب ٹھیک تenessہیر اتی ٹھیک ہجے گا ٹھیک کی عم میں ڈبل ہوجانس یہ بن ہج diyے گا اس کے Excel دیکھتے ہیں ہم اس team آمار ہوں ڈبل ہو جائے گا اس میں profitable quand بڑا ہے یا 1000 2000 بڑا ہے ٹھیک ہے درمیان میں سائن پھر کے آئے گا 2000 is greater than 1000 یہ تو ہو گیا ملٹیپلائے کی بات تھی جائے اب ہم اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں کہ ملٹیپلیکیشن آف ملٹیپلیکیشن آف سیم کانسٹنٹ on both sides یہ کیا ہم نے کام کیا کہ ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے دونوں سائٹ پہ ٹھیک ہے سیم کانسٹنٹ سے تو ہمارے پاس یہ ریزلٹ بنا اچھا اگر ڈیوائیڈ کی بات کرتے ہیں اب ڈیوائیڈ میں کیا آ جاتا ہے کہ چلیں یہ اسی اگزیمپل کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ 1000 تھے سلم کے پاس علی کے پاس 500 روپیز تھے ٹھیک ہے دونوں کے پیسے ہاف ہاف کر دیتے ہیں مطلب 2 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہاف کیا ہوتا ہے 1x2 ہوتا ہے نا 1x2 سے ملٹیپلیک کریں گے مطلب کہ 2 سے ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو 1000 کو بھی 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے صحیح ہے اور 500 کو بھی 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے صحیح تو ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ آتا ہے یہ 500 بنتا ہے اور یہ 250 بنتا ہے ٹھیک ڈیوائیڈ کرنے کے بعد تو اس کے درمیان میں کیا سائن آ سکتا ہے دیکھیں 500 جو ہے وہ 250 سے بظاہر کیا ہوتا ہے بڑا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ 500 is greater than 250 تو یہ ہم نے کیا کام کیا ڈیوائیڈنگ بائی سیم کانسٹنٹ ڈیوائیڈنگ یا ڈیوائیڈن ڈیوائیڈنگ بائی سیم کانسٹنٹ on both sides ٹھیک ہے یہ ڈیوائیڈنگ پروفارم کی ہم نے اس پہ اچھا اب اس سے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس جو original expression تھی اس میں greater than کا sign تھا ٹھیک ہے تو وہ جب ہم نے ملٹیپلیکیشن اپلائے کی مطلب کہ سیم کانسٹنٹ سے ہم نے دونوں سائٹ پہ ملٹیپلائے کیا تو ہمارے پاس پھر بھی sign وہی رہا ٹھیک ہے اور ڈیوائیڈ پہ آئے تو ڈیوائیڈنگ کرتے ہوئے بھی جو ہمارے پاس original میں greater than کا sign تھا ڈیوائیڈ جو ہے سیم کانسٹنٹ سے دونوں سائٹ پہ کی تو اس کا سائٹ بھی سیم رہا ٹھیک ہے greater than ہی رہا تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ملٹیپلیکیشن یا ڈیوائیڈ کسی سیم کانسٹنٹ سے دونوں سائٹ پہ کی جائیں تب بھی ہماری inequality کو فرق نہیں پڑتا اور دوسری بات اس میں یہ دیکھ جائے تو دونوں جو ہیں دونوں سائٹ پہ میں نے پوزیٹیو کانسٹنٹ سے ملٹیپلائے کیا ٹھیک ہے یہ two جو ہے پوزیٹیو ہے تو اس کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں کہ ملٹیپلیکیشن آف سیم کانسٹنٹ سیم پوزیٹیو کانسٹنٹ پوزیٹیو کانسٹنٹ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے پوزیٹیو کانسٹنٹ اون بوت سائٹ اور یہاں پہ بھی میں نے سیم جو ہے کانسٹنٹ سیم ہی ہے لیکن پوزیٹیو کانسٹنٹ ہے ٹھیک ہے سیم پوزیٹیو کانسٹنٹ میں بات کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس یہ رول سامنے آتا ہے کہ ملٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ رول ہم لکھ لیتے ہیں رول نمبر two ملٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ ملٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ ایچ سائیڈ آف equal inequality each side یعنی کہ دونوں sides کو inequality کو کریں گے بعد multiply and divided each side of inequality by a positive number positive constant by a positive constant number will not affect the sign مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کسی پوزیٹیو کانسٹنٹ نمبر سے ہم دونوں سائٹس پہ ملٹیپلائے کریں یا ڈیوائیڈ کریں اس سے ہماری انیکوائلیٹی پہ فرق نہیں پڑے گا سائن سیم رہے گا ابھی تک تو ہم نے پوزیٹیو نمبر کی بات کی پوزیٹیو نمبر سے ہم نے ملٹیپلائے کیا ڈیوائیڈ کیا اور ریزرٹس دیکھے اور پھر رول بنا دیا کہ ملٹیپلائے اور ڈیوائیڈنگ ایچ سائیڈ آف انیکوائلیٹی بائی ای پوزیٹیو کانسٹنٹ نمبر ویل ناڈ فیکٹ تا انیکوائلیٹس آئیں اب ہم نیگٹیو نمبر کی بات کرتے ہیں نیگٹیو نمبر میں کیا ہوتا ہے دیکھیں وہی اگزیمپل ہم لیتے ہیں یہ تھاؤزنڈ ہے اور یہ فائیو ہنڈرڈ ہے یا پھر ہم ایک اور بات ایک اور اگزیمپل لیتے ہیں ٹو ایس گریٹر در ون یہ سیمپل سی بات ہے ٹو جو ہے ون سے گریٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر میں ان دونوں نمبر کو دونوں سائیڈز کو انیکوائلیٹی کی دونوں سائیڈز کو مائنس سے نیگٹیو کسی بھی نمبر سے ملٹیپلائے کر دوں let's suppose ہم میں مائنس فائیو سے ملٹیپلائے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کسی بھی نیگٹیو نمبر سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو ہم مائنس فائیو سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو یہ بنجھے گا مائنس فائیو ملٹیپلائے بے ٹو اور مائنس فائیو ملٹیپلائے بے ٹو صحیح ہے تو یہ ہم نے کیا کیا کہ دونوں سائیڈز پہ نیگٹیو نمبر سے ملٹیپلائے کر دیا نیگٹیو کانسٹنٹ نمبر سے ملٹیویا کر دیا تو ریزلٹس ہم اس کے اب چیک کرتے ہیں تو یہ بنجے گا مائنس ٹین اور یہ بنجے گا مائنس فائیو ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے دیکھیں مائنس ٹین بڑا ہوتا ہے یا مائنس فائیو مائنس فائیو بڑا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ نیگٹیو میں جس کی میگنیچوڈ جس کا کم ہوگا جو اوریجن کے قریب قریب ہوگا جو زیرو کے قریب قریب ہوگا وہ بڑا نمبر ہوتا ہے نیگٹیو میں ٹھیک ہے تو مائنس ٹین جو وہ چھوٹا ہے اور مائنس فائیو بڑا ہے تو اس کے درمیان میں کون سا سائن آئے گا مائنس ٹین is لیس تین مائنس فائیو ٹھیک ہے تو اب ہم اپنی اوریجنل ایکویشن کو دیکھیں تو یہ تو گریٹر دن تھا ٹھیک ہے اسی انیکویلٹی کو میں آگے لے کر چلا ہوں صرف میں نے کیا کیا کہ نیگٹیو نمبر سے نیگٹیو کونسٹن نمبر سے دونوں سائٹس پہ ملٹی پہ کیا تو انیکویلٹی کا سائن چینج ہو گیا گریٹر دن سے لیسر بھی آ گیا ٹھیک ہے اسے اب ہم ڈیوائیڈ کی بھی دیکھتے ہیں ڈیوائیڈ میں کیا فرق پڑتا ہے ڈیوائیڈ میں اچھا اسی کو میں لے کر چلتا ہوں ٹو اور ون ٹو اس گریٹر دن ون ٹھیک ہے یہ تو سیمپل سی بات ہے یہ تو جو ہے ایک جنرل سی بات ہے کہ ٹو جو ہے دیکھا بھی جائے تو ون سے بڑا ہی ہوتا ہے اس لیے میں نے درمیان میں گریٹر دن کا سائن لگایا اچھا اب اس کے اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں نیگٹیو نمبر سے ٹھیک ہے لیٹس پوز میں اس کو مائنس ون سے ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں دونوں سائٹس پہ تو وہ کیا ہوتا ہے ٹو کو ڈیوائیڈ کریں مائنس ون سے تو مائنس ون آئے گا تو اب اس نے بھی آپ دیکھیں تو مائنس 2 بڑا ہوتا ہے یہ مائنس ون بڑا ہوتا ہے مائنس ون بڑا ہوتا ہے کیونکہ یہ زیرو کے قریب ہوتا ہے ٹھیک ہے مائنس 2 زیرو سے دور ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ بن جائے گا مائنس 2 is لیس تین مائنس ون ٹھیک ہے یہ سائن بن جائے گا تو سائٹس کو ٹھیک ہے دونوں سائٹس کو انیقالیٹی کی تو سائن چینج ہو گیا گریٹر سے لیسر پہ آ گیا اگر یہاں پر لیسر ہوتا تو وہ گریٹر بن جاتا تو یہاں سے ہم اس کے ساتھ لکھے لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اس کے وقت ہم نے کیا کیا تھا ملٹیپلا کیا تھا ملٹیپلائنگ بائی ملٹیپلائنگ بائی اینی نیگیٹیو کانسٹنٹ آن بودھ سائٹس ٹھیک ہے یہاں پر ملٹیپلیکیشن کی تھی نیگیٹیو کانسٹنٹ سے اور یہاں پر ہم نے دیوائیڈ کیا تھا یہ لکھتے ہیں دیوائیڈنگ بائی اینی نیگیٹیو اینی نیگیٹیو کانسٹنٹ آن بودھ سائٹس ٹھیک ہے دونوں سائٹس پہ نیگیٹیو نمبر سے ڈیوائیڈ کیا نیگیٹیو کانسٹنٹ نمبر سے تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ بنا تو یہاں سے ہم نے کیا دیکھا کہ ہمارے پاس اوریجنیل ایکویشن میں اینیگیٹی میں گریٹر دن کا سائن تھا اور اس کو سمپل ہم نے نیگیٹیو نمبر سے ملٹیپلا کیا دونوں سائٹس پہ تو وہ چینج ہو گیا سائن ٹھیک ہے گریٹر سے لیسر پہ آ گیا تو اسی طرح سے یہاں پر بھی گریٹر سے لیسر پہ آ گیا تھا تو مطلب یہ کہ گریٹر ہو تو لیس ہو جاتا ہے لیس ہو تو گریٹر بن جاتا ہے تو ہمارے پاس تھرڈ رول کے بنا ملٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ ملٹیپلائنگ اور ڈیوائیڈنگ ایچ سائیڈ ایچ سائیڈ ایچ سائیڈ آف این ایکوائیڈی کی بات ہم کر رہے ہیں ایچ سائیڈ آف این ایکوائیڈی بائی آر کس سے ہم نے کیا تھا بائی آر نیگیٹیو کونسٹنٹ نمبر ویل چینج چینج کر دے گا ٹھیک ہے چینج دا این ایکوائیڈی سائن مطلب کہ لیسر ہو تو وہ گریٹر بن جائے گا اور گریٹر ہو تو لیسر بن جائے گا مطلب کہ اگر گریٹر ہے تو وہ لیسر بن جائے گا اور اس کو اس طرح سے کر کے لکھتے ہیں گریٹر ہو تو لیسر بن جائے گا لیسر ہو تو گریٹر بن جائے گا گریٹر دن ایکوال ہو تو لیسر ایکوال ہو جائے گا ٹھیک ہے لیسر دن اور ایکوال ہو تو گریٹر دن اور ایکوال ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آباس میں یہ کنورجن ہو جائے گی یہ کنورجن ہو جائے گی تو یہ کب ہوگا کسی نیگڈیو نمبر سے ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ کرنے کے بعد تو یہاں پر ہم نے لینئر انیقوالٹیز کو دیکھا کہ لینئر انیقوالٹیز ہوتی کیا ہیں اس کو ہم سالو کیسے کریں گے مائتمیٹیکل ایکسپریشنز کو ہم کیسے سالو کریں گے ان کے کیا رولز ہیں تو یہ رولز ہم نے دیکھے کہ پلس یا مائنس کرنے سے کیا ہوتا ہے ملٹیپلائی یا ڈیوائیڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے